شرف زیدی صاحب آپ وقفے کے دوران جو ہیں دوران جو ہیں وہ مسلسل اپنے فون میں سے کوئی انفرمیشن نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مجھے یہ بتائیں آپ اور آپ مسلسل مسکرائے بھی جا رہے ہیں آپ کی یہ چہرے کی مسکراہت ہے اس سے مجھے آپ کے دلی جذبات کا کافی اندازہ ہو گیا ہے آج کے دن کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے دس سال قیدبہ اس کا کوئی اثر الیکشن پہ پڑے گا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کے مرال پہ کوئی اثر پڑے گا اس ووٹر کے مرال کو اگر ہم پچھلے ایون آپ آٹھ دس دن دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پارٹی موبولائز کر رہی ہے باوجود میں سمجھتا ہوں انتہائی ایسے انتظامات جن سے اس کے ووٹر کو ڈسکریج کیا جائے اس کے کینڈیڈٹس کو یا تو سیدھا سیدھا ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا ان کے اوپر اور طرح کے دباؤ اور یہ ہم نے وہ دباؤ تو ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی دیکھا ہے لیکن شاید جو مزید طور طریقے ہیں جس سے ایک پارٹی کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنے کے باوجود اور یہ جاری رہا ہے کم از کم سات آٹھ مہینے سے یہ لوگ خود کہیں گے کہ جب سے حکومت گئی ہے تب سے جو بھی آرگومنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دات دینی چاہیے پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ ان تمام پریشرز کے باوجود یہ کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں بڑی بہادری سے ان کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے پارٹی کے سمبل نہ ہونے کے باوجود سمبلز کے بارے میں آگہی کا جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس طرح کے ڈیسیشن سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں میں بطور تجزیہ جو ہے اس کو کسی بھی سمت میں جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں ایک یہ کہ ووٹر کے ذہن میں یہ اور پکا ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے اس دفعہ پی ٹی آئی کو باری نہیں ملے گی اور کئی ووٹر خاص طور پر پنجاب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے تاکہ بعد میں انہیں کے پاس جا سکیں اور ان سے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان سے مانگ سکیں اپنے ایمین ایس اور ایم پی ایس سے تو ایک یہ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کیونکہ جذبات اور جنون جو ہیں وہ کلیرلی جو ہے اپنے اروج پہ تو نہیں لیکن ابھی بھی زندہ ہیں اس پارٹی کے ورکرز کے تو اس فیصلے کو دیکھ کے مزید پارٹی میں ایک ریزیلینس اور ایک کنوکشن پیدا ہوگی کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے ہم نے جا کے اپنے آپ کو پروض کرنا ہے وہ دو پاسیبیلٹیز بتائی ہیں اب آپ یہ بتائیں نا اپنے ہی تذیعے کے بارے میں تو کون سی پاسیبیلٹی جو ہے وہ حقیقت بنے گی میں اس کو پیڈکٹ نہیں کروں گا لیکن میں اپنی خواہش آپ کو بتا سکتا ہوں خواہش میری یہ ہوگی کہ ایک پارٹی جو نہایت پریشر میں ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ ان کی حفاظت علامیہ کرے اور ہمارے جمہوری عمل کو باوجود اس کے اوپر جیسے بھی پریشرز ہیں ہمارا جمہوری عمل اور اس نظام میں نوجوانوں کا یقین جو ہے وہ مجروع نہ ہوں آنے والے الیکشن کی وجہ سے اب آپ یہ کہنا چاہے ہیں کہ اب ان کی حفاظت صرف علامیہ کر سکتا ہے قانون نہیں کر سکتا نہیں قانون بھی کرے گا لیکن جس طرح قانون نے پہلے نہیں کی حفاظت نواز شریف کی اور پھر کی 99, 98, 2000 میں نہیں کی پھر 2005, 6, 7 میں تھوڑی کرنا چروع کی پھر 8, 9, 10 میں پھر سے شروع کیا قانون بدل گیا تھا نہیں بدلا کچھ چیزیں قانون میں بدل نہیں تھی لیگل فریمورک آرڈر جو ہے وہ اڑ گیا تھا بہت ساری چیزیں قانون کے اٹھارویں ترمیم بھی آئی ہے 2006 کے عمل کے بعد 2010, 2011 میں نفسی بھی آئی ہے تو سیاست جو ہے سیاست اس چیز کا نام ہے the art of the possible کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ممکن ہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں ناممکن عمران خان کبھی واپس نہیں آئے گا ہم یہ چیز نواز شریف کے بارے میں ایک زمانے میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہم دور آ چکے ہیں پچھلے بیس سال میں دو دفعہ ہم سب نے اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ والا پھڑا تو بالکل نواز شریف تو واپس آئی نہیں سکتا نواز شریف ایک دفعہ واپس آیا اور پھر دوسری دفعہ واپس آیا چلیں بابا کافی بات کر لی آپ نے آپ بتائیں جی کہ یہ اصل راز ہے میری عرض کہ آپ نے میرے مسکرانے کا راز جو ہے وہ پوچھا اور ایک الزام لگایا کہ اس کا جو ہے اندر کے ایکچولی میرے مسکراہت کا اور خوشی کا راز یہ ہے کہ آپ جس طرح پیار سے مجھ سے بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں جو ہے مسکرانے رہا ہوں جس طرح آپ نے ابھی کی آپ کا بہت بہت شکریہ جی سر جی میر صاحب یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے دو تین دن میرا خیال ہے اس کے بعد نظر آئے گا لیکن ایک چیز مشرف صاحب کی اس کی میں برپور تائید کرتا ہوں کہ ہمارا جو آلموسٹ فورٹی پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کے چلتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جیت کون رہا ہے فورٹی پرسنٹ پاکستانیوں کو آپ اپرچونس نہیں اپرچونس نہیں مفاق پرست قرار دے رہے ہیں نہیں نہیں یہ آپ الفاظ نہ کریں میں ایسا الفاظ نہیں کہہ رہا سر کہ آپ نے کہا ہوا کا رخ دیکھ کے چلتی ہے وہ پاکستانی عوام دیکھیں ہوا کا رخ میری عرص تو سننے سر اپرچونسٹ میں نے نہیں کہا مفاق پرست بھی نہیں کہا سر ہوا کا رخ یہ آپ یہ الفاظ میرے موں میں نہ ڈالیں لیکن جو بات جو ریالیٹی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پچارے چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں کسی نے گلی پکی کرانی ہے کسی نے نالی پکی کرانی ہے اور کسی نے اپنے تھانے کے تھانے دار سے بھی بچنا ہوتا ہے اور کسی نے تھانے دار کو تبدیل کرانا ہوتا ہے شعیف شہین صاحب تبدیل کرانا تھے یہ شعیف شہین صاحب نے ایک بہت نامی گرامی تھانے دار کو تبدیل کیا اور مجھے یاد ہے اس پر آپ اس کو خرائے تحسین پیش آپ نے یہ کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل رہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ دو بھی ملی یا نہیں ملی لیکن اس پر بہت سے لوگوں نے خرائے تحسین پیش کی میں آپ کا جو سوال ہے میں جواب دوں گا اس کا میں جواب دے رہوں سر کہ وہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ایون میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ان الیکشنز میں نہیں باقی الیکشنز میں بھی یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ چیز اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت موجود ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہرحال خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ان ورکرز کو کہ جو ابھی تک اپنے کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن میں سر فیرس شہیف شہین صاحب کا نام ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور اپنی پارٹی جس کو انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی تھری میں جائن کی ہے اس پہ یہ تاہدم مرگ قائم رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں جائن کرنے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ایٹین ٹونٹی تھری میں جائن کیا تھا اتنے پکے ہیں مشرف زیدی صاحب کہہ رہے ہیں مشرف زیدی صاحب کہہ رہے ہیں ان بیٹ ایویل نہیں نہیں انبیلیوی بل ڈسسپلن کیونکہ مجھے یاد ہے جس وقت جس وقت یہ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے کئی پروگرامز میں میں نے کہا دی آپ تو پی ٹی آئی نے کہا نہیں میں پی ٹی آئی کر رہی ہوں میں نہیں تھا اس ورکر اور آپ اس کے مطلب یہ ایک ٹونٹی ٹونٹی تھری میں نے انہیں جائن کیا اللہ تعالی ان کو استقام جی شویب شہین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو ایک واضح کر دوں میں خدا کی قسم اٹھاک کہہ رہا ہوں حامد میر آپ کے شوہ میں میں جس حل کے جس جگہ پہ بھی گیا ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے ساڑھے تین سال کے زمانے میں جتنا دیہاتوں میں اسپیشلی جو کام کیا ہے پی ٹی آئی کا زمانے میں نہ اس سے چالیس سال پہلے ہوا نہ پچھلے دو سال پہ ہوا یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات آپ کو حلفن یہ بات کہہ رہا ہوں ہر شخص نے مجھے ایک بات کی ہمارے بہت مسائل ہیں لیکن اس وقت ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے سوائے اس بات کے کہ اس جیت کو عمران خان کی رہائی اور ان کو صاف دلانے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے یہ میں باب بانگ دہل آپ کو کہہ رہا ہوں میرے پاس ریکارڈر تقریریں ہیں لوگوں کی یہ ہے وہ لوگوں کا جذبہ اس وقت سیچویشن کی اتنی تبدیل ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج جو کچھ ہو رہا ہے امسان نشان چھین لیا گیا اب افسوس تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو پارٹی بنا ہوا ہے سہولتاری کر رہا ہے فاختہ اب فاختہ اتنا اچھا نشان دی آپ کو جی الحمدللہ یہ امن کے علامت ہے لیکن میرے ساتھ اوپر نیچے کوئی اور پرندے بھی ڈال دیئے ہیں پتہ نہیں کون کون سے پرندے ہوں گے تاکہ وہ بہت ترسیمی جائے اس میں ایک شاہین بھی ہوگا پتہ نہیں کیا نہیں وہ نہیں ہے اچھا دوسرا آگے کیا کر رہے ہیں میں جس گاؤں میں جس حلقے میں جا کر کے کانر میٹنگ کرتا ہوں یا ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا ان کو تھریٹ کرتے ہیں یا ٹیلی فون کر کے ان کو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں جس پولٹیکل ورکر کو پولیس اٹھا لیتی ہے وہ مزید پکا ہو جاتا ہے الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس حلقے میں جس گاؤں سے ایک بندے کو بھی اٹھاتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں یا ان کو تشدد کرتے ہیں یا ان کو تھریٹ کرتے ہیں پورا گاؤں کا گاؤں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے سارا دن پبلک کمپین کی ضرورت نہیں پڑتی میں پبلک کمپین میں ہوتا ہوں کبھی ایک تھانے والے کبھی دوسرے تھانے والے کبھی تیسے تھانے والے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر یہ نی فارٹی سیمن وہ ہے اچھا ایک بات چھوڑی سی بتائیں یہ جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے آج ہی جاری ہوئی ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ جو دوزار تئیس ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری اس میں پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی ہے تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑا کرپٹ ہے تو اس کا بھائی تھا شباز شریف پرائیم میسٹر تھا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کیا کہا میں نے نہیں دیکھا میں تو سمپل بات کرتا ہوں آج پھر پاکستان کے وسائل کون کھا گیا ہے آج پاکستان میں مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئے آج پاکستان کی معاشی تباہی کون اس کا ذمہ دا رہے ہیں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا کوئی فائدہ ہوگا جی شباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں کیونکہ جو میں نے کہا نا کہ یہ رپورٹ آ جائی ہے یہ جو بیانیاں ہے یہ مطلب پیس پچیس سال پرانا بیانیاں نہیں یہ حقیقت ہے پیس پچیس سال پرانا اور جو مئی دوہزار سولہ آن ورڈز اس پہ جس لگن سے کام کیا گیا ہے کئی سالوں کے لیے سٹیٹ اور پارٹی مل کے اور مارچ دوہزار آہ بائیس کے بعد سے پارٹی نے بخود اور جب پارٹی خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا شروع ہوئی اور سٹیٹ سے اس کا تعلق ہٹ گیا تو جو بیانیاں ہے وہ مزید پختہ آپ بتائیں سر یہ اس کا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا کوئی اثر پڑے گا الیکشن پہ میرا خیال ہے جنرل ووٹر جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا کوئی بہت پڑا لکھا ووٹر ہو تو وہ پھر اس کو چیک کرتا ہے آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ عام ووٹر اس کا کوئی رپورٹ پڑے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں نے یہ رپورٹ پڑی ہے کہ ون تھرٹی تھری شباز شریف صاحب کے اس کے یعنی کہ دوزار بائیس میں ون فورٹی تھا ایک سو چالیس نہ تھا رینکنگ پاکستان کی اور دوزار تیس میں وہ ون تھرٹی تھری پہ آگئی اور سکور جو ہے وہ دوزار بائیس میں انتیس تھا اور اب وہ ستائیس آگئی ستائیس ہے یہ ہے یہ تو آئی ہے شایب شہین صاحب یہ کچھ نہ کچھ تو اثر کچھ بھی نہیں ہے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جن کا مرنا جینا اس ملک میں نہیں چالیس سال کہتے ہیں برسر اقتدار رہے ایک ہسپیٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کر سکے اتفاق ہسپیٹال سننے اتفاق ہسپیٹال تو کیوں نہیں وہاں علاج کراتے کیوں باہر چلے جاتے ہیں کیوں اپنا علاج بہاں نہیں کراتے مجھے یہ بتائیں جس کی انویسٹمنٹ باہر جس کے بچے باہر جس کا مرنا جینا باہر وہ کس کو کہہ سکتا ہے اپنی انویسٹمنٹ یہاں لے کر آؤ اس ملک کی جڑے کھکلی کر دیئے انو نے